اپنے مارک پہ رات کو ہم نے شاششن آکے پہنچنا تھا ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے اندھیرے میں وہ تھی اور میں تھا میں نے میرے وہاں پہ کئی ریٹیپ تھے جو انتجار کر رہے تھے میرا انہوں نے آواز لگائی مکش مکش کر کے آواز لگائی میرے کو میں نے کہا ہاں میں آگیا ہوں یہاں پہ تو کہہ رہے کیسے آیا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہاں رہ گئے تھے تو میں نے کہا میں اکیلا رہ گئے تھا وہاں پہ اور میری تیویت خراب ہو گئی تھی مجھے ماتا جی لے کے آئی ہیں جو ساتھ میں آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہاں ہے ماتا جی میں نے دیکھا پیچھے مڑھ کے تو کوئی بھی نہیں تھا وہ ماتا جی نے ہی مجھے وہاں پہ پہ پچھایا اور میرے کو ان کی کرپا پرابت ہوئی جو میں اپنی صحیح مارک پہ پہنچ سکا جی تو سر آپ اس مندر میں کس پرکار کے آستھا لے کر آتے ہیں مندر میں پربو کے چڑھنوں میں آنے سے ہر منوکمنا پر ہوتی ہے جندگی میں جو بھی پرولم ہے سب یہ ہی حل کرتے ہیں ہم تو بھوان کے چڑھنوں میں ہمیشہ آنا چاہیے ہار انسان کو آنا چاہیے میرے تو کئی بار میں ساتھ ایسا ہوا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا میں کہتا ہوں ان کی پربو کی بڑی کرپا ہے جو کچھ ہوں میں آج ان کے بلد سے ہوں واقعی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج میں سب کچھ جو پایا ہے ان کے چڑھنوں میں ہی پایا ہے ان کی بھکتی سے پایا ہے بھوان شریف کا بندیر ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں آستہ لے کے آتے ہیں اور سب کچھ پا کے جاتے ہیں تو آپ نے بولا کہ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کے لئے کسی جمعتکار سے کم نہیں ہے تو کوئی ایک واقعہ آپ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں وستار میں میں ایک باری بابا کہا تھا وہاں پہ کہا تھا امرنا جی کہا تھا تو میں وہاں پہ میری تیوید خراب ہو گئی تھی تو میں وہ اکیلہ رہ گیا تھا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں روح رہ دا بیٹھ کے کہ میں اب ساید نہیں پہنچ پاؤں گا میرا یہیں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا میں جندہ نہیں رہوں گا پر تھوڑی دیر بعد دیکھا میں نے ایک لیڈیس آئی ہے اس نے کہا بیٹھا میں تو اکیلہ رہ گیا میں بھی ہاں پہ اکیلی ہوں تو میرے کو لے کے ساتھ چل میں پربو کا پربو کے چڑھنوں میں میں آئی ہوں یہاں پہ درشن کرنے کے لیے میں اکیلی ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلو تو میں ساتھ لے کے جلتی ہوں تو میں ساتھ ساتھ چلا ان کے ہم پہنچ گئے اپنے مارک پہ رات کو ہم نے شاششن آ کے پہنچنا تھا ہم بہت لیٹ ہو گئے اندھیرے میں وہ تھی اور میں تھا میں میرے وہاں پہ کئی ریٹیپ تھے جو انتیار کر رہے تھے میرا انہوں نے آواز لگائی مکش کر کے آواز لگائی میرے کو میں نے میں نے کہا ہاں میں آ گیا ہوں یہاں پہ تو کہہ رہے کیسے آیا کیا ہوا تمہارے ساتھ کترے کہاں رہ گئے تھے تو میں نے کہا میں اکیلہ رہ گئے تھا وہاں پہ اور میرے تیویر خراب ہو گئی تھی مجھے ماتا جی لے کے آئی ہیں جو ساتھ میں آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہاں ہے ماتا جی میں نے دیکھا پیچھے مڑھ کے تو کوئی بھی نہیں تھا وہ ماتا جی نے ہی مجھے وہاں پہ پہنچایا اور میرے کا میرے کو ان کی کرپا پراپت ہوئی جو میں اپنی صحیح مار کے پہنچ سکا میں یہی کہنا چاہتا ہوں پربو سب کچھ کرنے والے ہیں مظلہ ہر دھک کو دور کرنے والے وہ ہی ہیں آدمی بھاونا رکھے صحیح من سے تو سب کچھ پا لے گا سب سے جروری ہے انسان کے بھاو یہی کہنا چاہتا ہوں تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ کہاں ہوا تھا یہ امرنا جی میں تو اور کچھ آپ ساجہ کرنا چاہیں گے آپ کے آس پاس کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ساجہ کیا ہو میں ان کے بارے میں کئی جو ہے درشن ہوئے ہیں مرے کو بھاوان کی پرماتما کے میں بابا کا شرنگار کرتا تھا تو بابا نے جیسے میں نے بابا کا شرنگار کیا افولو کا پہلی بار شرنگار کیا تھا بابا کا اسی رات میں سپن میں مجھے دکھائی دی دے بابا انہوں نے بڑی کرپا ہے ان کی آشری بات دیکھے گئے مجھے اور مجھے اس سے بڑی جا کچھ نہیں ہو سکتا جو پرماتما کے درشن ہو جائے تو اس سے انسان کو اور کیا چاہی ہے پرماتما کے درشن نہیں چاہیے پرماتما کو پانے کے لئے آیا دنیا میں انسان اور انہی کو پانا ایک ضروری ہے تو یہ درشن آپ کو کہاں پر آپ نے شرنگار کیا تھا ایک کہاں کیا تھا میں نے پہلے ہم لکشمیرہ کر رہتے تھے وہاں بہنک کے لئے مندر ہے وہاں پر میں نے بلے بابا کا شرنگار کیا تھا جیسے مہا کالیشور میں ہوتا ہے ایسی اسی روپ میں میں نے شرنگار کیا تھا پر اسی رات مجھے سپن میں درشن دیئے ماتا نے پارویتی میہ نے اور شنکر بھگوان نے درشن دیئے مجھے بھگادہ آکے اور میں نے درشن کی ان کے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے مجھے ایسے درشن ہو جائیں گے ادھو درشن تھے ان کے میں دیکھا ہے کہ چوہ گیا تھا پر لیکن انہ نے مجھے آشری بات دیا میں اس سے بڑی کرپا کیا ہو سکتی ہے پر انسان کے بھاو ہوتے ہیں جو کچھ کرنے والا ہے پربو ہے اگر آپ کے بھاو سچے ہیں سچے دل سے آپ بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں تو آپ سب کچھ پاکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں پایا ہوگا یہی کہنا چاہتا ہوں میں ایک بھگوان کی سیوہ بھگوان کی سیوہ